لماذا ندرس التوحید توحید کو ہم کیوں پڑھیں کوئی جواب لے سکتا ہے بتائیے توحید کیوں ضرورت کرنا ہے منعلم لماذا ندرس التوحید سألو توحید کیوں ہم پڑھیں بتائید تمہیں سے بجانتا ہے توحید کو ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے منعلم لئاننا خلقنا لنوحد اللہ سبحانہ وتعالی اس لئے ہمیں پڑھنا ہی خود کیا گیا ہے کوئی شخص نہ بھولے کسی سے آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ جس کے پاس کلم ہے لا حد تکلم کوئی شخص کسی ساتھی سے بات نہ کریں اگر کوئی سوال کرنا ہوگا تو ہاتھ اتھائے گا خلقنا لنوحد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پڑھنا ہی کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کو ایک مانیں لا یقبال اللہ سبحانہ وتعالی ایک عبادہ الا بالتوحید اللہ تبارہ وطالہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا بغیر توحید بھی اور کوئی شخص جلد میں داکھر نہیں ہو سکتا بلا توحید بھلا ثم قد يسأل ایک احد من الناس انتا تمشیر في الطریقے اگر کوئی شخص آپ اس لئے نہیں جا رہے اگر کوئی آپ سے پوش لے کہ آپ موحد ہو توحید کے ماننے والے ہو توحید ہے تقول نعم انا موحد تو آپ جاؤ لوگی ہم موحد ہیں تو آپ سے وہ سوال کر سکتا ہے توحید کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے یا آپ کہتا ہم موحد ہیں اگر تم توحید نہیں جانتے ہو تو بولا کہ تم موحد ہوئی نہیں اللہ کو ماننے والے ہوئی نہیں ثم قد يسأل ویقول لک هل انت مشرک اگر کہے وہ کہ تم مشرک ہو شرک کر کے والدہ کے ساتھ بماذا تجیب کیا جواب ہوگی نعم او لا حالا نہیں لا تقول عوذ باللہ انا لستم مشرک کہو گے کہ نہیں تو وہ پوچھے شرک کیا ہے جو کہتے ہو میں نہیں مشرک ہو کہو گے کہ مجھے تو شرک کے بارے پکا نہیں ہے لیکن میں مشرک نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ امکان ہے کہ تم شرک میں واقع ہو سکتے ہو لیکن تم جانتے نہیں شرک اقبر میں بھی پہنس سکتے ہو لیکن اگر تم نہیں جانتے شرک کیا ہے توہید کیا ہے تو واقع ہو سکتے ہو شرک اقبر میں بھی ایدان اہم ما علینا معرفت التوحید حتی نعمل بھی اور معرفت الشرک حتی نشتنی بھا الشرک ہمارے اوپر واجب ہے کہ توہید کو ہم جانے اور یہ بھی واجب ہے کہ شرک کو بھی جانے تاکہ ہم شرک سے بچتے ہیں کونسا شرک ہے کونسا توہید ہے توہید کو جانے لے گے تو ہم توہید ہوگی اور وہ توہید والی چیزیں اشتیار کرے گے شرک کو جانے لے گے تو شرک سے ہم بچے گے نعم کذالک اذا عرفنا ان التوحید وہ اوذی ابل واجبات وہ اول واجبات اذا اللہ بدنا تعلم التوحید ہم اگر جانے گے ہیں کہ یہ سب سے پہلے چیز جو ہمیں جاننی ہے وہ توہید ہے اور اس کا جاننا ہمارے اوپر واجب ہے تو ضروری ہے کہ ہم توہید کے بارے میں جانے کہ توہید کیا جیت ہے السؤال الثانی السؤال الاول لماذا ندرس التوحید پہلا سوال کی ہم توہید کو کیوں پڑھیں السؤال الثانی لماذا ندرس هذا المتن المبارک متن الوصول الثلاثة لماذا اخترنا هذا المتن في التوحید في هذه الدواء مثلا دوسرا سوال کیوں ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس دورہ میں کیوں نہیں ہم لے کوئی دوسرا کتاب پڑھا دوسرا سوال لأننا طلاب والطالب لابد يرجع للعلماء والعلماء ارشد الطالب ایلا ان يبدع بالتوحید و اول ما يبدع في التوحید بالمتن الوصول الثلاث اس لئے کہ ہم عالم ہیں علماء ہیں طلباء ہیں ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے علماء کی طرف حضور کریں تو علماء نے جو ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب شروع کی جائے مختصر ہو چھوٹی ہو اس میں سب سے اچھی جو کتاب ہے وہ اصول سلاسا ہے طائب الثانی الثانی لماذا اخترنا جلاشت هذا المطل قلنا لأننا طلاب والطالب لابد يرجع إلى العلماء الربانین في دراسة الكتب توحید کو ہمیں پڑھنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم عالم ہیں اور اس کے لئے جو ہے علماء کی کتابوں کو پڑھنا ہمارے لئے ضروری ہے نعم الثالث ما ہے الاصول الثلاثة تسر سوال اصول الثلاثة کیا ہے یعنی قد يسأل اكسان یقل ما ہے الاصول الثلاثة کوئی توفید کو شرطا ہے اصول الثلاثة کیا ہے الاصول الثلاثة هي اسئلت القبر الاشياء التي تسر عنها في قبر اصول الثلاثة یہ ہے کہ وہ سوال جو آپ کو قبر نے کیا لائے گا اسئلت اصول الثلاثة من ربک تمہارا رب کیا ہے وما دینک تمہارا دین کیا ہے ومن نبی تمہارا نبی کوئی یہ الاصول الثلاثة یعنی تین اصول الثلاثة اذن الاصول الثلاثة باختصار هي اسئلت القبر الاشياء التي تسر عنها في قبر بالاختصار اختصار کے ساتھ اصول الثلاثة کوئی مجرد آپ سے تو آپ یہ بتاہیو یہ اصول الثلاثة تو قبر میں سلام با اللہ کا سلام جاہ 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 لا 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 ہونے 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 انجا جاہ